بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبد الرحمن اور آج سولہ مئی دوہزار بیس ہے آج ہم بات کریں گے کہ جو پاکستانی حکومت سپیشل فلائٹ سے رینج کر رہی ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے یہاں بھی تک جو کر چکی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ساری عوام تو رو رہی ہے پھر ان فلائٹ پر لوگ کون سے جا رہے ہیں اور کس طرح جا رہے ہیں لوگ دو دو مہینے ہو گئے ہیں ریجسٹریشن کی ہوئی ہے فارم فل کی ہوئی ہے لیکن ان کو ابھی تک کوئی کال نہیں آئی ایس ایم ایس نہیں آیا کوئی ان کو ان فارم نہیں کیا گیا کہ آپ کی اس دن ٹکڑ ہے تو پھر ان فلائٹ پر کون لوگ جا رہے ہیں اس کی تو سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیں تو وہاں پر نائنٹی نائن پرسنٹ جو کمنٹ ہیں وہ نیگٹیو ہیں ابھی میں آپ کو لے کے بھی چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ جی منسٹری آف آورسیز پاکستانی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے افیشیل تو یہاں پہ تھری آورس پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اپریٹ کی ہیں ایک سو ستا سٹھ فلائٹس آورسیز پاکستانیوں کے لیے ٹل گیارہ مئی اور جو فورٹی نائن فلائٹس ہیں اس کا شیڈول ہے گیارہ مئی سے لے کے اکیس مئی تک تو اس کو اگر ہم اوپن کریں تو یہاں پہ ہم اب اگر ریپلائے دیکھیں تو یہاں پہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہیں وہ کومنٹس ہیں نیگٹیو ہیں کہ بھائی ہم نے یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساتھ اپریل کو اپلائی کیا تھا یہ شاید دبائی سے ہیں جی دبائی سے ہیں اور ابھی تک ان کو کوئی بھی رسپونس نہیں آیا کوئی کال نہیں آئی کوئی میسج نہیں آیا ٹھیک ہے جی ایک بھائی کہہ رہے ہیں پی اے ای کے پاس بتیس تو ٹوٹل جہاز ہیں آپ کیا لاؤ گے کسی اور کو بھی ساتھ ملائیں کمرشل فلائٹ اوپن کریں تو یہ میں نے ہر دفعہ دیکھا ہے خورم بٹ یہ شاید سعودی عرب سے ہیں ہر ٹوئٹ پر ہر ان کی ٹوئٹ پر یہ کومنٹ کرتے ہیں اور ان کو سعودی عرب کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب کے لیے فلائٹ چلے ہیں شاید یہ سعودی عرب سے ہیں یہاں پہ اگر آپ کومنٹ دیکھیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ مجھے تو لگتا ہے کہ کومنٹ جو ہیں وہ نیگٹیو ہیں دو دو مہینے لوگوں کو ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے ریجسٹریشن کی ہوئی ہے سعودی عرب میں دبائی میں زیادہ تر جو لوگ پریشان ہیں وہ سعودی عرب اور دبائی میں ہیں سب سے زیادہ دبائی ہیں اس کے بعد سعودی عرب میں دبائی اور ابو زبی کے لئے فلائٹ بڑھا دیں ادھر لوگ سخت مشکلات میں ہیں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لئے پیسے نہیں جو جمع پونجی تھی ختم ہو گئے یہ بھی دبائی سے ہیں سو دبائی اور سعودی عرب میں زیادہ مشکلات ہیں تو پلیز ہماری ریکویسٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ سے ظلفی بخاری شاہ صاحب سے کہ لوگوں کی مدد کریں ان حالات میں اوورسیز پاکستانیوں کا ساتھ دیں ان بائی انہوں بھی یہاں پہ دیکھیں سکسٹین اپریل کو انہوں نے ریجسٹر کیا تھا تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ان کو ابھی تک رسپونس نہیں آئے ابو دبی سے اور انہوں نے پانچ اپریل کو کیا تھا دبائی دبائی میں امبیسی سے ابھی تک انہوں کو کال نہیں آئی اور ان کی جاب وغیرہ جو ہے وہ نہیں رہی اس طرح یہ ایک کومنٹ ہے جو کہ پوزیٹیو ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ نیگٹیو ہی ہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ